جنرل ریاضی جماعت نہم جونٹ نمبر ایٹ سیٹ اور تفعال ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ سکس معروضی سوالات یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے ابجیکٹر ٹائپ کی ایکسرسائز ہے اس کو تھوڑا سا سالپ کرتے ہیں فرسٹ کسٹن ہے اس کا مندجہ زیل بیان کو اور سے پڑھیں اور صحیح بیان کے لیے سواد اور غلط بیان کے لیے غین کی گرد دائرہ لگائیں نمبر ایک دیکھیں اگر ای میمبر ہے بی کا تو ای یونین بی برابر ہوگا ای ای میمبر ہے بی کا مطلب یہ ہے کہ اے کے سارے ایلیمٹ بی میں ہوں گے تو پھر ای یونین بی اے کیسے آسکتا ہے یہ ہمارے پاس غلط ہے تو ہم یہاں پر دائرہ لگا دیتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے اگر ای میمبر ہو بی کا یعنی contain کرتا ہے پورے کا پورا تو اے انٹرسیکشن بی برابر ہے اے تو پھر یہ تو صحیح ہے کیونکہ انٹرسیکشن میں کامن پائنٹس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس صحیح ہے نیکسٹ ہے تھرڈ کہ سٹ اے آپ کے پاس ہے 123 123456 اس کا ڈومین آپ کے پاس ہے 13 تو 13 اور 5 بھی تو ہے ڈومین میں 5 چونکہ اس نے نہیں لکھا تو یہ غلط ہے اس کے بعد آگے ہیں ہمارے پاس a is equal to 123 and so on a کا مکمل آداد کا سٹ ہے یہ ہمارے پاس مکمل آداد نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے 4 123 ایک کا مکمل آداد کا سٹ ہے یہ تو ہمارے پاس نیچر نمبرز ہیں غلط ہی ہوا نا تو یہ ہم غلط کی گرد جالتے ہیں خالی سیٹ کا کامپلیمنٹ بھی خالی سیٹ ہوتا ہے خالی سیٹ کا کامپلیمنٹ یونیورسل سیٹ ہوتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں نا یہ objective type میں بھی آیا ہو ہے اور یہ اس type کی جو statements ہوتی ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے خالی سیٹ کا کامپلیمنٹ یونیورسل سیٹ ہوتا ہے خالی سیٹ نہیں ہوتا دو سیٹوں اے اور بی کے یونین کو اے یونین بی سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ صحیح ہے اس کے بعد ہے ایف آپ کے پاس کوئی function ہے 1,4,2,8,3,12 اس کی range 1,2,3 نہیں یہ اس کی domain 1,2,3 ہے تو یہ غلط ہے نیکسٹ ہے اگر ایف اے سے بی میں تفاہل ہو اور ایف کا range بی کا تہتی سیٹ ہو تو میں تفاہل ہوگا اچھا اب دوبارہ اس کو پڑھیں اگر ایف اے سے بی میں تفاہل ہو یعنی اس کی یہ domain A ہے range B ہے اور ایف کا range بی کا تہتی سیٹ ہو اچھا ٹھیک ہے تہتی سیٹ کا مطلب ہے کہ کچھ ارکان اس کے رہ گئے ہیں ٹھیک بتا رہا ہے آئیے صحیح ہے تفاہل ہوگا تہتی سیٹ ہو تو میں تفاہل ہوگا ٹھیک بات دیئے یعنی complete نہیں کر رہا سیٹ تہتی سیٹ کا مطلب وہ تہتی سیٹ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ سیٹ B کا complete سیٹ نہیں ہے اس کی range جو ہے وہ complete نہیں ہے next دیکھیں A آپ کے پاس ہے 1,2,3,4,5,6 اس کی range کیا ہے 1,3,5 range تو اس کی ہے 2,4,6 غالت ہے یہ ٹھیک ہے اس کو آپ غالت پر لگائیں گے next ہے second question اس کا خالی جگہیں پر کریں 2,4,6,8 پہلے چار جفت آداد یہاں لکھ لیں سیکنڈ ہے سہی آداد کے سیٹ کو زیڈ سے زہر کیا جاتا ہے ثرڈ ہے A intersection A complement ہاں یہ خالی سیٹ ہوگا آپ کے پاس کیونکہ complement میں وہ elements ہوتے ہیں جو A میں نہ ہوں تو پھر جب اس کی elements اس میں نہیں ہوں گے تو intersection تو خالی ہوگا 4 آپ کے پاس ہے اگر A اور B دو سیٹ ہوں تو A minus B تو سیٹ A کے پاس elements جو بھی میں نہ ہوں اس میں تو ہمیں یہ بات کہیں جاتی ہے اچھا اس کو ہم اس طرح لکھیں گے x such that x belongs to a یعنی اس اٹھ ایک elements بھی میں نہ ہوں and اتنے تک بھی ٹھیک ہے اگر یہاں تک لکھیں تو بھی ٹھیک ہے and x does not belongs to b یعنی یہ وہ اس اٹھ ایک elements بھی میں نہ ہوں اچھا a union b union c یہ ہمارے پاس ہوتا ہے a union b union c اچھا اچھا ہمارے پاس a intersection b union c to to یہ ہے a intersection b c a a intersection c a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement next next is a a a a set 1 2 3 b 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 فرسٹ ہے زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو پلس مائنس تھری یہ اے سیٹ ہے مکمل ازاد کا سیٹ یہ صحیح ازاد کا سیٹ ہے تو یہاں پہ آپ دی لکھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس اگر آر کوئی ریلیشن ہے اے ٹو بی تھری سی تھری تو ڈومین آر ڈومین دیکھیں اے بی سی تو جس میں یہ اے بی سی آ رہا ہے وہ ہمارے پاس سی ہے تو اس میں سی لکھ دیں نیکسٹ ہے تھرڈ اگر سیٹ بی آپ کے پاس ہے ون ٹو ہنڈڈ سی ہے ٹو ہنڈڈ تو اے انٹرسیکشن سی تو دونوں میں سے جو کامن پوائنٹس ہوں گے وہ آپ یہاں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے only two تو یہ اس میں بھی اور اس میں بھی only two ہے it means کہ سی ہے next ہمارے پاس ہے for question اگر set a آپ کے پاس ہے zero one two اور b ہے two three four five تو a union b equal to اب دیکھیں union میں یہ سارے elements آئیں گے تو کہہ کے کیا elements ہوں گے zero one two three four five اب ایسا کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے دیکھیں two ہے اس میں three نہیں ہے five نہیں ہے تو یہ تو misprinting ہے یہاں پہ اگر two آپ لگا دیں تو یہ possible ہے چلیں next دیکھتے ہیں five ہے اگر a set آپ کے پاس ہے one two three b ہے four five اور ایک آپ کو range دیئے ایک relation given ہے one four one four two five three four تو یہ ظاہر ہے یہ three بھی four کے ساتھ بنا رہا ہے تو یہ one one تو نہیں ہے a سے a میں بھی نہیں ہے یہ b کے elements میں شامل ہے ایک تفعال نہیں ہے نہیں تفعال تو یہ ہے اس لیے کہ یہ اس کی آپ domain دیکھیں one two three تو یہ complete ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ a سے b میں تفعال ہے تو یہاں پر آپ d لکھیں گے یہاں پر ہم d لکھیں گے next اگر a union b is equal to empty set تو a اور b ہوں گے اب دیکھیں یہ کتنا عجیب سا اس نے بک میں question آیا ہے مجھے تو خود اس نے حیران کر دیا اب وہ union میں بات بتا رہا ہے کہ empty set ہے intersection ہوتا تو بات بندی تھی کیونکہ یہ دونوں میں کچھ بھی common نہیں ہے intersection ہونے چاہیے تھا یہاں پہ جو انسان کہہ دیتے ہیں لیکن union میں تو empty نہیں ہے union میں تو آپ سارے بتائیں گے اور function کی بات کس طرح کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک سیٹ ہے i think it's wrong یہ جو ہے آپ کے پاس صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہو رہی ہوں مجھے تو نہیں جاتا تھی ایسی کو definition ہے ایسی کوئی بھی condition آپ کے پاس نہیں ہے کہ union آپ کے پاس empty ہو اور x اور y میں a اور b میں آپ کے پاس elements بھی ہوں اور پھر آپ نے بتانا ہو کہ یہ متراکب سیٹ ہے یا غیر مجھ تک سیٹ ہے function پھر کس لیے بتا رہا ہے function کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے ایسی condition میں function کی بات نہ کرے جب set کی بات کر رہا ہے تو function کی نہ کرے اگر function کی کر رہا ہے نہیں یہ اس میں کوئی mistake ہے چلیں next دیکھیں a union a complement this is equal to اچھا یہ دیکھیں set a کے وہ elements جو universal set a میں نہ ہو تو a complement میں ہوتے ہیں تو اب وہ elements universal set کے اور وہ elements جو a ہیں جب آپ کٹھے ڈال دیتے سارے تو universal set بن جاتا ہے تو ہمیں یہاں لکھیں a next ہے universal set کا complement یعنی universal set کے elements جو universal set میں نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس phi ہی ہوگا کیونکہ سارے کے elements اس میں ہوں گے نا پہلے سے تو ہم اس کو b کہتے ہیں next دیکھیں اگر b آپ کے پاس اس form میں set ہے x such that x is equal to p by q q is not equal to zero and p q belongs to z تو یہ ہمارے پاس جو ہے جفت آداد کا set نہیں ہے جفت نہیں ہے کیونکہ یہ ratio کی فارم میں ہے b ہے ناتق آداد کا set c ہے غیر ناتق آداد کا set اور d ہے صحیح آداد کا set تو ہمارے پاس یہ ناتق آداد کا set ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے b اگر set a میں 2 ارکان ہو اور b میں 3 ارکان ہو تو a cross b میں سنائی روابط کی تعداد کتنی ہوگی naturally 2 cross 3 ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم a لکھیں گے اس سے آگے دیکھیں a intersection b whole complement a intersection b whole complement universal srk a n وہ elements جو a intersection b میں نہ ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس c condition ہوتی a complement union b complement تو یہاں پر a لکھتے آگے دیکھیں a complement is equal to x such that x belongs to u and x does not belong to a باقی اس میں دیکھیں یہ یہ والا ہمارا first یہ سارے غلط ہیں x belongs to u and x does not belong to u یہ تو بالکل غلط اور یہ والا جو ہے ہمارے پاس اگر یہ اس کا member ہے اور a کا بھی member ہے تو a complement کیسے بن سکتا ہے یہاں بھی بتا رہا ہے کہ u کا member ہے اور a complement کا بھی member ہے یہ تو خیر ٹھیک ہے لیکن دراصل یہ condition یہ بنتی ہے a کا member نہیں ہے اور universal set کا member ہے اس سے آگے دیکھیں اگر a union b کو ترکیم set ساز میں لکھتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا سا آپ کو اور کرنا پڑے گا a union b یعنی set a کے بھی ارکان set b کے بھی ارکان جب اکٹھے ایک set میں پڑے ہوئے ہوگے تو نیچرل آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا یہ set a member ہے جب اکٹھے آپ لکھ دیتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ first condition x does not belong to b یہ غلط کیونکہ دونوں can member x belongs to a and x belongs to b اب دیکھیں and کا مطلب یہ ہے یہ condition intersection کے لیے لازمی ہے اس میں دونوں سکتے کہ یہ کس member ہے دونوں کے آئیں گے نا تو ہم یہ condition x belongs to a r یا x belongs to b تو ہمارے پاس یہ c آتا ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ تو غلط ہے آگے دیکھیں اگر آپ پاس کوئی relation دیا ہوا ہے r یہا پہ r لکھنے چاہئے تھا اتنی miss printings ہیں 00 8 2 10 3 14 12 تو domain of r کیا ہے ہمارے پاس domain ہے 0 8 10 14 0 8 10 14 صرف یہی والا یہ ہے اچھا اس سے آگے دیکھیں f set a سے b میں تفعال ہے تو f پر تفعال ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں پر تفعال کس وقت ہوتا ہے یہ condition آپ کے پاس اس صورت میں ہوتی ہے یہ غلط range نہیں ہے ہم تو a سے b پر ہیں تو یہاں پہ domain f is equal to a یہ غلط range of f is equal to b ہاں پر تفعال کے لیے ہمارے پاس یہ والی condition ہے f میں نہیں یہ والی condition ہے آپ کے پاس range of f is equal to b ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ کے exercise جو ہے محروضی سوالات کی مکمل ہو گئی